نمسکر دوستو اثردار نوز کے چینل کے سپیسل اپیسوڈ میں آپ کا ایک بار فیش سے سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں جیرہ اور گھڑ کی پانی کے فائدے کے بارے میں دوستو اگر آپ کو بہت ساری طرح کی بہت طرح کی بیماریوں سے پریشان ہے تو آپ کے لئے یہ بہت اچھا ویڈیو ہوگا دوستو جیرہ کو ہم یوز جنرلی کھانے میں سواد اور خوزبو کے لئے کرتے ہیں بینہ جیرے کے تڑکے یا سبجی اور رائتے جو بنتے ہیں وہ بے سواد اور فیکہ سا لگنے لگتا ہے وہیں گھڑ کے میٹھاس سے میٹھے پکوانوں کا جائے گا اور بھی بڑھ جاتا ہے جیرہ اور گھڑ یوں تو ہمارے کھانے میں بہت اہم حصہ ہے لیکن ہم سب کو اور آپ کو کیا پتا ہے کہ جیرہ اور گھڑ کے پانی آپ کے لئے کتنی ساری بیماریوں میں اگر یوج کرتے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو دوستو چلیے دیکھتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل جرور سبسکرائب کریں کیونکہ اگر چینل سبسکرائب کریں گے تو جو بھی ویڈیو ہمارے دورہ اپلوڈ کیا جائے گا اس کا ڈائریکٹ نوٹیفکیشن آپ کے ایمیل باکس میں مل جائے گا تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں آگے اس میں کیا ہے دوستو سبسے پہلے ہم بات کرتے ہیں انیمیا کے بارے میں دوستو اگر آپ کو بھی انیمیا ہے اور آپ کو باڈی میں اگر خون کی کمی ہے تو دوستو گڑ اور جیرے کا پانی پینا آپ کے انیمیا یا خون کی کمی کی جو ماترہ ہے جو خون کی کمی جو ہے اس کو دور کرتا ہے اور ساتھ ہی خون کی اسودیوں کو بھی دور کرنے میں سہائتہ کرتا ہے دوستو دوسری بات کرتے ہیں سیر درد کی دوستو اگر آپ بھی سیردرد کی بیماری سے پریشان ہے آپ کو بھی سردرد ہوتا ہے تو گڑ اور جیڑے کی پانی کا گڑ اور جیڑے کی پانی سے آپ کو بہت جبرجیست فائدہ ہونے والا ہے اور آپ کو اگر فیور کی بھی سکایت ہے تو آپ اگر اس کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ مل جائے گا دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں یومنیٹ سیسٹم کی دوستو اگر آپ یومنیٹ سیسٹم کی پروبلم سے گرسیت ہیں آپ کو جلدی ہی موسم چینج ہونے پر یا کچھ بھی چینجز ہونے پر انوارمنٹل چینج ہونے کے وجہ سے آپ کو پریشان ہوتا ہے آپ کو پریشانی ہو جاتا ہے یا کوئی بھی چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو بیمار کر دیتی ہے تو ایسے میں آپ اگر گڑ اور جیڑا کا پانی کا اگر سیون کرتے ہیں تو آپ کو بہت جبرجیست فائدہ ہوگا اور آپ کا یومنیٹ سیسٹم جو ہوتا ہے وہ مجبوت ہو جائے گا دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں پیٹ کے روگ کی دوستو پیٹ کی سمسیاؤں جیسے کبج، گیس، پیٹ فولنا اور پیٹ درد آدھی کی سمسیاؤں میں اگر آپ گڑ اور جیرے کا پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگا اور دھیرے دھیرے یہ روگ ختم ہو جائے گا دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں پیریٹس کی سمسیاؤں کا دوستو اگر آپ مہلا ہیں اور آپ کو پیریٹس کی انیمیتتہ یا پیٹ میں درد جیسے بیماری سے پریشانی ہوتی ہے تو آپ بھی گڑ اور جیرے کی پانی کا استعمال کر سکتی ہیں اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس سے آپ کو اس بیماری سے مبتی مل جائے گی دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں کمر درد کا دوستو کمر درد یوتیوب بہت ہی پریشان کرتا ہے بیک پین کی اگر پرابلم ہے آپ کو تو آپ ایسے میں بھی جیرے اور گڑ کا پانی پی سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہونے والا ہے کہ ہم اس کا یوچ کیسے کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک چمچ جیرہ اور ایک چمچ گڑ کو ایک پانی میں تھوڑی سی پانی میں جس میں آپ 3 یا 4-5 ٹیبل سپون پانی لے سکتے ہیں اس میں آپ کو ملانا ہے اور اس کو تھوڑا گرم کرنا ہے جیسے وہ سوک جاتا ہے جیسے وہ ہلکا ہو جاتا ہے جیسے وہ تھنڈا ہوتا ہے تو اس کو استعمال آپ کو کھانا کھانے سے پہلے دو بار کرنا ہے دین میں دوستو اگر آپ ایسا کرتے ہیں اس کا یوچ کرتے ہیں تو آپ کو جو پیچھے ہم نے بیماری کے بارے میں بتایا اس میں کافی حد تک آپ کو فائدہ مل جائے گا دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اگر چینل سبسکرائب کریں گے تو جو بھی ویڈیو ہمارے دور اپلوڈ کیا جائے گا اس کا ڈیریکٹ نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا سو تھینکیو ویڈیو مچ فور واشنگ